اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں گل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں اخلاص کے ساتھ مانگیں اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کب پکارتے ہیں ہر آزان میں پکار آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایوہ اللذین آمنو کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایوہ ناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر یہ کہ وَلْ يُؤْمِنُوا بِي چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کریں بشرتے کے جلدی بھی نہ کریں پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے فرمایا میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی یعنی دوبارہ کہے میں نے تو کئی بار دعا کی بہت دعا کی میری تو دعا قبول نہیں ہوتی اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کر نہ چھوڑ دے ایسا نہ کریں بلکہ دعا کرتا رہے کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی ہم سے قریب ہے ایک اور آیت میں آتا ہے سورة حود کی وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ سَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاہٍ غَيْرُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُ پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے انہا ربی قریب و مجیب یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی دعوت دی توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو صرف اللہ کی طرف نجو کرو کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے تو آپ دیکھئے جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہو یہاں پر آپ دیکھئے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے استغفار اور توبہ کی کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور توبہ اور استغفار دونوں ہم مانا بھی ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام برائیاں اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑھنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں حفاظت چاہتے ہیں اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے آئندہ یہ نہیں کریں گے تو ان ربی قریب مجیب میرا رب یقیناً قریب ہے مجیب ہے اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے بہت قریب ہے اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بائید دور اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو سخت ہو کرخت ہو اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب ہمارا رب قریب ہے مہربان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے